اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابھی کچھ دنوں سے کورونا کی وبا کے چلتے ہوئے اسپطالوں میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں اس قلت کی وجہ سے دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی شہروں میں مساجد کے اندر کورونا سینٹر بنا دیے گئے ہیں تو اس کے اندر اب جب مریض رکھے جائیں گے تو وہاں پہ دنیا بھی سارے کام کیے جائیں گے حالانکہ علماء بتاتے ہیں کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یعنی ہر طرح کا دنیا بھی کام کرنا منع ہے تو اس صورت میں کیا وبا کے چلتے جائز ہوگا مسجد میں کورونا سینٹر بنانا آپ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد کو کوویٹ سینٹر بنائے جانے کے تعلق سے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی حضرات یا جو بھی شخص سے کمیٹی کا فرد ہوتا ہے جس کی طرف سے اجازت ملی ہوگی کہ مسجد کو کوویٹ سینٹر بنانا چاہیے سب سے پہلے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ مسجد ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے جب کوئی شخص کسی چیز کا ذاتی مالک نہیں ہو سکتا تو وہ اس کی آگے پرمیشن اس کو نہیں دے سکتا دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ مسجد کی خادم ہوتی ہے مسجد کی مالک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی رائے یا اپنی رائے سے کوئی فیصلے مساجد یا شریعت کے اندر قائم کر سکے تو ایسی صورت میں جہاں ایسے معاملے ہیں وہاں یقیناً علماء اہل سنت سے یا دیگر مساجد کے آئیمہ اکرام سے جو ہے کوئی رائے مشورہ یقیناً نہیں لیا گیا ہوگا اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یعنی کمیٹی کے اپنی ذاتی رائے ہوگی جو کہ دکھانے کے طور سے یعنی لوگوں کے اعتبار سے اور دکھنے میں کام بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے یعنی مسجد کو کوویٹ سینٹر نہیں بنایا جا سکتا اگر بلفرض دیش کے اندر جو ہے کرونا کی وجہ سے حالات یا کسی راجے سٹیٹ کے اندر کرونا کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ وہاں سپتالوں کا معاملہ بہت زیادہ ہے یعنی دلی سے زیادہ تو شاید یا ممبئی سے زیادہ شاید نہیں ہوگا کہیں اور پہ جہاں نے آپ کا ذکر کیا ہے آپ نے تو ایسی صورت کے اندر دوسرے بہت سارے سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو کوویٹ سینٹر بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ یہ ذمہ داری سرکار کی طرف ہوتی ہے اس اسٹیج کی کہ ان کو چاہیے کہ وہاں کے باشندوں کی ایسی صورت کے اندر کیا ان کے پاس آگے کا پلان ہونا چاہیے کہ باقی عوام کے لیے باقی افراد کے لیے دوسرے تھری سٹار ہوتل اور دوسرے جو سرکاری اسکول وغیرہ اور دوسری سرکاری بلڈنگیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ جہاں شادی ہال وغیرہ بھی ہوتے تو اس جنگ پہ بھی کوویٹ سینٹر بنایا جا سکتا ہے اب بعض لوگوں کو یہ لگے گا کہ بہت سارے ہاؤسپیٹل کے اندر یعنی جو سرکاری اسپتال اسکول ہیں اس کے اندر یا شادی ہال کے اندر بندے تو وہ خالی ہوں گے تو مسجد کو کوویٹ سینٹر نہیں بنایا جا سکتا یہ شریعت میں اس کی جازت نہیں ہوگی دوسرے یہ کہ مسجد کو اگر کوویٹ سینٹر یا اس طریقے سے ہاؤسپیٹل کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا تو اس کی جو تقدیو سے مسجد کا وہ یقین پامال ہوگا اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا شورگل کا معاملہ نجاست کا معاملہ چپلوں کا لے کے آنا جانا اور دیگر معاملات ہوں گے اور مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہوتی ہے نہ کہ اس قسم کے معاملات کی جگہ ہوتی ہے اور جو مسجد ہوتی ہے وہ ایک دفعہ مسجد بن جانے کے بعد تا قیامت پھر مسجد ہی رہتی ہے بلفرز اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو شہر کے علماء سنت سے یا دوسرے مساجد کے آئیمہ اکرام سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے نا لیا جانا چاہیے تھا بلفرز اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب یعنی کمیٹی جن لوگوں کو نیستیز کی اجازت دی ہے کوویٹ سینٹر بننا چاہیے تو آج کل اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ علم کی کمی کی بنا پر بعض کام جو دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں یہ ہمارے شریعت اور اس کے اندر اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر دوسرے معاملوں کے اندر اجازت ہونا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کے اس قدم سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کے دل میں آپ کوئی محبت پیدا کر لوگے جو آج بھی اللہ رسول پر بھونکنے والے ہیں آپ ساری مسجدوں کو کوویٹ سینٹر بنا دو تب بھی آپ ان کو آجزی کر کے دکھانے سے اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اسلام یا ارکان اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بھونکتے رہیں گے اور بعض کام جو دکھنے میں ایسا اچھے لگتے ہیں شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اور آدمی اس کو بھائی چارہ سمجھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر آج کل بھائی چارہ کے نام پر لوگ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے میڈیا اور نیوز کے اندر بھائی چارہ کے طور پر دکھا رہے ہوتے ہیں یعنی شرک کو بھائی چارہ کے طور پر دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ یقیناً جائز نہیں ہے یہ کسی بھی اپنے آپ کو دوسرے مذہب کے اندر پیش کرنا ہے دوسرے مذہب والوں کو جبرن اپنے مذہب میں لانا پھر اس کو بھائی چارہ کا نام دینا یہ درست نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب آپ پوجہ میں شامل ہوں گے تب بھائی چارہ بنے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے صرف اس کا نام بھائی چارہ نہیں ہوتا ضرورت میں انسان ایک دوسرے انسان کے کام ہے اس کو بھائی چارہ کہا جا سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی کسی اور کو جبرن نماز پڑھوانا یا دوسرے جو اسلام کے عرقان ہیں ان کو ادا کروانا اور اس کو بھائی چارہ کا نام دینا یہ بھی غلط ہے تو اس لئے کوویڈ کا جو معاملہ ہے کہ کوویڈ بیماری جو ہے جتنی سپیڈ سے لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اور بیڈ اور ہسپیٹل کے اندر جنسیز کی کمی ہے یہ تو کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسجد کو جو ہے وہ کوویڈ سینٹر نہیں بنایا جا سکتا جن لوگ نے سکیا وہ ان کی ذاتی رائے شریعت کے اندر یعنی اکل کی دخل لگا کر انہوں نے معاملہ کیا ہے علماء سے یقیناً انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا پتھر نے حسن رالے پورنوار بنایا موسیقا موسیقا